اکور بیرول کی کہانی سارا جگ بے ایمان بادشاہ اکور اور بیرول ہمیشہ کی طرح ایک دن بہت کر پراجہ کے بارے میں بات کر رہے تھے بہتوں ہی باتوں میں بادشاہ نے کہا کہ بیرول تمہیں پتا ہے ہماری پراجہ بہت ایماندار ہے اس کا جواب بیرول نے یہ کہتے ہوئے دیا کہ بادشاہ سلامت کسی بھی راجے میں لوگ پوری طرح سے ایماندار نہیں ہوتے سارا جگ بے ایمان ہیں بادشاہ کو بیرول کی جب بات پسند نہیں آئی انہوں نے پوچھا بیرول تم یہ کیسے بات کر رہے ہو بیرول نے اتر دیا میں ایک دم ستیہ کہہ رہا ہوں آپ چاہتے ہو تو میں اپنی بات ابھی ثابت کر سکتا ہوں اتنا آتم بشواس دیکھ کر بادشاہ بولے ٹھیک ہے جاؤ تم اپنی بات کو سچ ثابت کر کے دکھاؤ بادشاہ اکون نے عزادت ملتے بیرول کی پراجا پوری بیمان باہر لانے کی ترقیب سوچنے لگے انہوں نے من میں ہوا کی لوگ کھل کر بیمانی نہیں کرتے اسی لئے کچھ الگ کرنا ہوگا جائے سوچتے ہی انہوں نے پورے راجے میں جائے اعلان کر دیا کہ بادشاہ ایک بڑا سا بوجھ کرانا چاہ رہے ہیں ان کے لئے وہ چاہتے ہیں کہ پوری جنتہ اپنا یوگ دان دے بس آپ لوگوں کو زیادہ کچھ نہیں ایک لوٹا دودھ پتیلے میں ڈالنا ہوگا اتنا ہی پراجا کی طرف سے کافی ہے اس بات کا اعلان کروانے کے بعد جگہ جگہ ایک تو بڑے بڑے پتیلے رکھوا دیئے اتنا بڑا پتیلہ اور راجے کی جنت سنکھیا کو دیان میں رکھتے ہوئے ان میں سے لوگوں نے شد دودھ ڈالنے کا بجائے پانی ملا کر دودھ ڈالا کسی نے تو صرف پانی ہی ڈال دیا ہر کسی کے من میں یہی ہوتا کہ سامنے والے نے تو دودھ ہی ڈالا ہوگا اگر میں پانی یا پانی ملا ہوا دودھ ڈال دوں گا تو کیا ہو جائے گا شام تک پتیلے میں دودھ اکٹھا ہو گیا بیرول اپنے ساتھ باشا اکبر اور کچھ رسونیوں کو ان جاگہوں پر لے گئے اور جہاں پتیلے رکھے گئے تھے باشا نے جس بھی پتیلے کو دیکھا تو دودھ نہیں صرف سپید پانی ہی دکھا رسونیوں نے بھی کچھ کہا کہ مہاراج یہ دودھ نہیں ہے یہ سارا پانی ہی ہے اس میں مشکل سے آدھے سے ایک لوٹا دودھ ہوگا جس کی وجہ سے سارا رنگ ہلکا سفید ہے ورنہ یہ پانی سے زیادہ کچھ نہیں ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر باشا اکبر حیران ہو گئے ان کے مند میں ہوا کی میں تو اب سب کو ایماندار سمجھتا تھا لیکن بیرول کی ہی بات سچ نکلی انہوں نے بیرول کو کہا کہ تم ٹھیک ہی کہتے تھے مجھے حقیقت سمجھ آگئی اتنا کہتے ہوئے باشا بیرول اور سویوے باپس محل آگے کہانی سے سیکھ کسی بھی اندہ بروسہ نہیں کرنا چاہیے موقع ملنے پر سب لوگ بیرول کرنے سے نہیں چوکتے سو یہ تھی آج کی ہماری کہانی اکبر بیرول کی کی سب جگ بیمان ہیں سو آپ لب سب لوگوں کو ہماری یہ کہانی کیسے لگی کرپیا کر کے کمنٹ چیکشن میں جرور بتانا اور میرا چینل سسکرائب کرنا مت بھولے دھنیے عوام ملتے ہیں اگلی کہانی میں